اسلام علیکم ایوریون تو چلیے بناتے ہیں گارلک بریڈ جو کی بہت ہی ریسٹی بنتی ہے تو اس کے لیے ایک انڈا لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیا ایک کپ میدہ اور تھوڑا سا نمک چینی کا پاوڈر اور اسے مکس کر لیں گے اور اس میں ایکٹیویٹیز ڈال کر آپ کو اس میں میں نے بعد میں پھر ایک اور کپ میدہ ایڈ کیا تھا پھر اس کے بعد دو کپ میدہ یہاں پہ ٹوٹل یوز ہوگا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے نا اس میں دو گارلک باورڈ کو آپ کو اسی کس کی ڈال دینا ہے ی یا پھر آپ کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہیں تو بٹر کے ساتھ بعد میں اوپر سے بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں میں نے ایک ڈھکن اس میں آئل ڈال دیا ہے اور اسے رائز ہونے کے لیے ڈھک کر چھوڑ دیا تھا تو جب یہاں پہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے گا تب ہی میں اسے نیڈ کروں گی تو یہاں دیکھئے رائز ہو کر ڈبل سائز میں ہو گیا ہے ہمارا ڈو اب میں نے اسے نیڈ کر لیا اور اس کے تین پیس چھوٹے چھوٹے بنا لیے تھ اور ہر پیس سے میں نے اس کی تین تین ایسے رول بنا کر اور اسے میں نے بریٹ کی شیپ میں بنانا تھا تو اسے شیپ دے لیا ہے شیپ دینے کر بعد میں نے اسے سار اسی طریقے سے دیکھی میرے بنیے اتنے آٹے میں ایسے دین اور اسے مولڈ میں رکھ کر اور اسے رائز ہونے کے لیے پھر سے چھوڑ دیا تھا تو جب یہ کمپلیٹلی رائز ہو جائے گا یہ دیکھئے ہو چکا ہے تو ڈھک کر چھوڑنا ہے آپ کو اسے اور پھر اس کے بعد میں نہ ہی اور ہی اگ Gaia وریک پاوڈر ڈال لک کے اور اس برش سے لگا دیا ہے پورے میں اور اب میں اسے مایکروویو میں رکھنے جا رہی ہوں تھوڑے سے میں نے سیسامی سیٹ بھی اوپر سے ڈالے تھے تو یہاں میں نے 200 ڈگری کنوکشن موٹ پر 10 منٹس کے لیے اسے پکایا اور بریڈ ہماری ریڈی ہے بتائیے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تھانکیو سو مچ فور واشنگ مائی بیو